ہی مائی بیوٹیفل ویورز ویلکم ٹیمٹی کچن آج میں بنا جاری ہوں بہتی مزیدار سی عربی کی ریسیپی مطلب عربی کی میں یہاں پہ گھری بنانے جاری ہوں پراؤنز کے ساتھ جو بہتی مزیدار بنتی ہے اگر آپ ایک بار ایسی ریسیپی بنا کر کھائیں گے تو بار بار اسی طریقے سے بنا کر کھائیں گے اور عربی تو اب مارکیٹ میں ایزیلی ایویلیبل بھی ہے کیونکہ اب اس کا سیزن بھی ہے اگر آپ کو بھی عربی مل جائیں تو آپ بھی ضرور لائیں اور اسی طریقے سے بنا کر کھائیں چلی اسی کس طرح سے بناتے ہیں یہ دیکھتے ہیں اور دیکھیں یہاں پہ عربی میں لے لی ہوں یہ لگ پک ایک کیجی سے تھوڑا زیادہ ہی ہے اور اسے ہم یہاں پہ الگ الگ کر لیں گے اور پانی میں ڈالتے جائیں گے کیونکہ ہمیں یہاں پہ تین سے چار بار اچھے سے دھو لینا ہے مٹی وغیرہ کچھ رہتی ہے اچھے سے نکل جاتی ہے اسی طریقے سے ہمیں سب سے پہلے الگ الگ کر لینا ہے دیکھیں اسی طریقے سے الگ کر کے میں یہاں پہ پانی میں ڈالتے جا رہے ہوں اسی طریقے سے پانی میں ڈوبو کر رکھنے سے مٹی اچھے سے چلے جاتی ہے لگ بگ میں یہاں پہ دس منٹ تک ایسے ہی رکھ دوں گی اور تین سے چار بار اچھے سے دھولوں گی اور دیکھیں یہاں پہ میں پریشر کو کر لے رہے ہوں کیونکہ سب سے پہلے ہم یہاں پہ عربی کو پکا لیں گے اور دیکھیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے کلین بھی ہو چکے ہیں اور ایک ایک کر کے میں یہاں پہ پورے عربی اس میں ہی ایٹ کر دوں گی عربی اچھے سے ڈوب جائیں اتنا ہمیں یہاں پہ پانی کا استعمال کرنا ہے اور اسی کے ساتھ میں یہاں پہ نمک کا استعمال کر رہے ہوں آپ چاہے تو یہاں پہ ون اینڈ ہاف ٹیبل کا نمک کا استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ایک ٹیبل سپون اتنا کی ہوں اور اسے ہم ڈھککن لگا کر اچھے سے گلنے تک پکا لیں گے مجھے یہاں پہ ہائی فلم پر تین سے چار وزر آنے تک میں نے یہاں پہ اچھے سے گل آ کر پکا لیا ہے اور اچھے سے یہ عربی بھی اچھے سے گل جانا چاہیے اس طرح سے ہم یہاں پہ پکا لینا ہے کیونکہ کری میں جاتے ہی عربی سخت بن جاتے ہیں اس لئے آپ بھی اچھے سے گلنے تک ہی اسے گلا کر پکا لیں چلیے جب تک کہ عربی اچھے سے گل نہ جائیں تب تک ہم یہاں پہ ایک مسالہ ریڈی کریں گے اس لئے میں یہاں پہ لی ہوں آدھا اتنا ناریل دو ٹیبل سپون اتنی دھنیا ہاف ٹیبل سپون اتنا حلدی کا پورڈر چار اتنے لہسن کی کلیاں ایک بھڑی سی کٹی ہوئی پیاز پچیس اتنی سوکی لال مرد جسے میں نے یہاں پہ اچھے سے کلین کر کے دھو لیا ہے اور اسی کی ساتھ یہاں پہ میں امڑی لی ہوں جسے میں نے اچھے سے یہاں پہ دھو لیا ہے اور ہمیں یہاں پہ اس کری میں امڑی کا بہت زیادہ ہی استعمال کرنا ہے اس لئے آپ بھی اتنا ہی لے لیجئے مکسر یا گرینڈر میں دال کر ہم اس کا ایک فائن سا پیسٹ ریڈی کر لیں گے دیکھیں یہاں پہ بہت بڑیہ سا نازک والا پیسٹ ریڈی ہو چکا ہے آپ کو بھی اسی طریقے سے نازک سے ہی پیسٹ لینا ہے اور دیکھیں یہاں پہ میں پراؤنس لے لی ہوں جسے میں نے یہاں پہ اچھے سے کلین کر لیا ہے آپ اپنے حساب سے یہاں پہ پراؤنس کا استعمال کیجئے کیونکہ پراؤنس دالنے سے یہ کریے اور بھی مسجدار لگتی ہے مطلب یہاں پہ دگنا والا ٹیسٹ آ جاتا ہے اس لئے آپ بھی ضرور ایڈ کریں جب پراؤنس نہیں کھاتے ہیں اسے آپ یہاں پہ سکپ کر سکتے ہیں اور دیکھیں یہاں پہ اچھے سے چار وزل بھی آ چکے ہیں اور اربی بھی اچھے سے گل چکی ہے میں آپ کو یہاں پہ دکھاتے ہوں دیکھ لیجئے اچھے سے اچھے سے گلنے تک ہمیں اسے گلا کر بکا لینا ہے جب بھی اچھے سے تھنڈے ہو جائیں تب ہم یہاں پہ اربی کے اچھے سے چھلکے نکال لیں گے چھلکے نکالنا بہت ہی ضروری ہے اور دیکھیں یہاں پہ اچھے سے تھنڈا بھی ہو چکا ہے اور میں یہاں پہ ایک ایک کر کے پورے اربی کے چھلکے نکال لیتی ہوں اور چھلکوں کو ہم یہاں پہ فیک دیتے ہیں دیکھیں اسی طریقے سے ہمیں صرف چھلکے ہی نکالنا ہے بہت آسان اسے چھلکے بھی نکل جاتے ہیں اور دیکھیں یہاں پہ میں نے اچھے سے چھلکے نکال کر پورے یہاں پہ پلیٹ میں رکھ لی ہوں اور میں آپ کو ہاتھوں کی مدد سے دکھاتے ہوں کتنے اچھے سے یہاں پہ گل چکے ہیں آپ کو بھی اسی طریقے سے اچھے سے ایک گل آ لینا ہے اور دیکھیں یہاں پہ میں ایک برطن لے لی ہوں اور اس پہ میں ایٹ کرنے جارہی ہوں اربی ایک کٹا ہوا ٹاماتر تین سے چار اتنے ہری مرچ اور اسی کے ساتھ یہاں پہ میں ایٹ کر رہی ہوں پراؤنز ایک ٹیبل سپون اتنا نمک اب یہاں پہ میں ایٹ کرنے جارہی ہوں پیسٹ کا پانی ہمیں یہاں پہ پیسٹ کو بلکل بھی نہیں ایٹ کرنا ہے پیسٹ کا پانی ہم یہاں پہ ایٹ کر دیتے ہیں اور دیکھیں اسے برطن کو میں یہاں پہ گھاس کے فریم پہ رکھ لیا ہے اور اچھے سے ہم یہاں پہ دو منٹ تک چلا چلا کر پکائیں گے کیونکہ پراؤنز بھی یہاں پہ اچھے سے پک جانا چاہیے اس لئے ہم یہاں پہ جو مسالہ کا پانی ہے نا اسے یہاں پہ ڈال کر دو منٹ تک پکا لیں گے اچھے سے اور دیکھیں یہاں پہ اچھے سے اوبال بھی آنے لگا ہے اور پراؤنز بھی یہاں پہ پک چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ پراؤنز کو اچھے سے پکنے تک ہمیں یہاں پہ پکا لینا ہے دو منٹ تک اور دیکھیں یہاں پہ اچھے سے پراؤنز کو پکنے کے بعد میں یہاں پہ جو مسالہ ہے نا اسے ہم یہاں پہ ایٹ کر دیتے ہیں اور دیکھیں ہمیں یہاں پہ پھر سے پانی کا استعمال کر رہے ہوں مطلب ہمیں یہاں پہ پانی کا استعمال تھوڑا زیادہ ہی کرنا ہے جیسے جیسے کری پکتے جاتی ہے اور تھنڈی بھی ہوتی ہے تب یہ بہت ہی گاڑی بنتی ہے اس لئے ہمیں یہاں پہ پانی کا استعمال تھوڑا زیادہ ہی کرنا ہے اور اچھے سے اوبال آنے تک میں اب اس کری کو پکا لیتی ہوں لگ بگ دو سے تین منٹ تک میڈیم فلیم پر اور دیکھیں یہاں پہ کری بھی اچھے سے اوبال آنے لگی ہے اور میں یہاں پہ گیس کے فلیم کو بھی بند کر دیتی ہوں اور اسے کس طریقے سے کھاتے ہیں میں آپ کو یہ دکھانے جارہی ہوں اچھے سے آخر تک دیکھ لیجئے اکثر اسے کچھ لوگ روٹی یا چاول کے ساتھ کھاتے ہیں پر مجھے ایسے ہی کری کے ساتھ کھانا بہت ہی اچھا لگتا ہے مطلب کری کے ساتھ اچھے سے ملا کر کھانا بہت ہی اچھا لگتا ہے اگر آپ کو میری بنائی ہوئی عربی کی ریسیپی اچھی لگے ہو تو ایمٹی کیچنل چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دینا اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کرنا کیونکہ ایسی بڑیا بڑیا سی ویڈیوز جل سے جلد آپ کے پاس پہنچ سکیں آپ بھی اسی طریقے سے کھائیں بہت ہی مزا جاتا ہے